اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سوجی اور گڑھ کا بہت مزیدار دانیدار حلوہ جو کہ بہت ہی آسان کم بجٹ میں بنتا ہے اور بہت سارا بن جاتا ہے اور یہ ریسیپی جو ہے آپ اتوار کو بنا سکتے ہیں پرہنٹوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا ویسی بچوں کو دیں بہت ہیلدی اور گرم گرم حلوہ ہے تو اس کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے لئے چاشنی بنائیں گے جس کے لئے میں نے لیا ہے دو کپ گڑھ کی چینی لے لیں یا گڑھ لے لیں یہ پیسہ وہ گڑھ ہے ایزی ہوتا ہے جلدی سے بن جاتا ہے شیرہ اور اس میں ہم ڈالیں گے چار کپ جتنا پانی چار کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کا فلیم آن کریں گے اور اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ اس کی جو شوگر ہے وہ ڈیزولف ہو جائے اور اس میں جھاک سا آنے لگے تو اس کو ہم سٹرائے کرتے ہوئے پکائیں گے اور بہت اچھا سا یہ مکس ہو جائے گا اور جیسی جھاگ آنے لگے گا اوبال آنے لگے گا تو ہم اس کا چولہ بن کر دیں گے اب آ جاتے ہیں ہم اپنی کڑھائی لیتے ہیں اس میں تقریباً ایک کپ جتنا دیسی کی یا ایک کپ سے تھوڑا کم کر لیں آپ تین چھوڑائی کپ کر لیں جب گھی گرم ہو جائے گا تو میں نے تھوڑی سی دالچینی کو جہاں تھوڑا سا کوٹا ہے رفلی سا تو اس کے کھل گئے دانے اور اس کے اندر ہم سوجی ڈالیں گے دو سو گرام ایک کپ سے تھوڑی سی زیادہ دو ٹیبلی سون زیادہ ہے اس کو ہم بھونیں گے اور میڈیم فلیم میں ہم بھونیں گے تاکہ سوجی جلے نہ سب سے پہلے تو سوجی گھی کو جسپ کر لے گی اور اس کے بعد پھولے گی تھوڑی سی اور پھر دوبارہ سے گھی کو چھوڑے گی تو یہ بھونائی تھوڑا سا ٹائم لے گی اور یہ بیسک جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیپ ہے جس سے آپ کی اگر سوجی اچھے سے نہیں بھونے گی تو آپ کا حلوہ صحیح نہیں بنے گا اب دیکھیں کتنی اچھی سی بھون رہی ہے کلر بلکل ایک جیسا ہو جائے براؤن اور بہت اچھی خوشبو آنے لگے گی تو پتہ لگ جائے گا کہ سوجی بھون گئی ہے مگر سب سے زیادہ تو یہ ٹیپ میں آپ کو دوں گی کہ جب دوبارہ سے سوجی گھی چھوڑے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوجی اچھے سے بھون گئی اب دیکھیں کتنا زیادہ یہ سوجی نے گھی چھوڑا ہے جھاک جھاک ہو گئی ہے تو یہ وہ سٹیپ ہے جب آپ نے بنائی کو روک دینا ہے اور ہمار جو شیرہ ہم نے چولے سے اتا کے رکھ دیا تھا وہ اس میں ایٹ کریں گے کتنا اچھا کلر ہو گیا ہے پہلے جو ہم نے سوجی ڈالی تھی وہ بلکل وائٹ تھی اور اب سوجی بلکل بھوری کلر کی ہو گئی ہے جب اس طرح کی شکل آ جائے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے شیرہ آپ چاہئے تو تھوڑ دیر چولہ بن بھی کر سکتے ہیں پورا گھی اوپر آ گیا ہے اور یہ سٹیپ ہے یہ پہچان ہے کہ سوجی ہماری بھون گئی ہے اب اس میں ہم ایک چھنہ لیں گے کوئی بھی بڑی چھنی لے لیں اور اس سے ہم چھان کے ڈالیں گے کیونکہ گڑ میں کافی کچھرا ہوتا ہے تو وہ چھن جائے گا تو آرام آرام سے آپ اس میں ڈالیے گا اور جو نیو پکانے والے ہیں وہ تھوڑ دے چولہ بن کر سکتے ہیں جلی سے پھر چولہ آپ جلا دیجئے گا تو ہم نے اس کو بہت احتیاط سے اب مکس کرتے ہوئے ہم نے پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ یہ پانی سارا کا سوجی پی جائے اور پانی ڈرائی ہو جائے جو شیرے کا پانی ہے اور یہ دیکھیں سوجی پھولنے لگ گئی ہے اور اس کو میڈیم فلیم پر میں پکا رہی ہوں نہ ہائی فلیم نہیں رکھنا ہے بہت زیادہ ونہا سوجی جلی جلی سی ہو جائے گی اور ہلکی ہاتھوں آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جب تک اس میں بہت زیادہ پانی ہے اس کا پانی غائب ہونے لگے گا اور اس کی گاری ہونے لگے گی تو ہم اس کو بھونتے جائیں گے اور ہمیں جتنا سکھا سکھا جائیے اتنا ہم اس کو بھونتے جائیں گے اچھا سوجی کو ہم نے بلکل ڈرائی نہیں کرنا ونہا سوجی جب ہم نکالیں گے اب یہ بھی ہم نے اور بھوننا ہے کافی اس میں مویسچر ہے اس طرح کا جو ہوتا ہے نا حلوہ وہ ہوتا ہے پوریوں کے ساتھ بڑا اچھا لگتا ہے تو اگر آپ نے بوریاں بنائی ہو تو اس اسٹیج پر آپ چولہ بند بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو دانے دار رکھا رکھا سا حلوہ چاہیے تو اس کو مزید بھونیں گے اس کو آپ نے بہت احتیاط سے بھوننا ہے اس کو بھیکل میش نہیں کرنا کناروں سے میں اندر کی طرف چمچہ لارہی ہوں اور نان اسٹیکر ہے تو اس سے یہ ہے کہ سوچی جلے گی بلکل بھی نہیں اور اس کو ہم نے بھوننا ہے کہ گھی اس کا بھیکل اوپر آ جاتا ہے اور کنارے چھوڑنے لگ جائے گا حلوہ تو ہمارا حلوہ بلکل تیار ہو جائے گا ہم نے اس کو ڈھیلا ڈھیلا رکھنا ہے بہت زیادہ سخت نہیں کرنا یہ بہت مزیدار بنا اور اس میں اتنی کم انگیرنٹس ہیں گھر میں موجود تمام چیزوں سے ہلوہ تیار ہو گیا ہے آپ دیکھیں کتنا زیادہ گھی آ رہا ہے اوپر کی طرف یہ اس کی پہچان ہوتی ہے اور کناروں کو آرام سے یہ چھوڑ رہی ہے تو یہ ہمارا حلوہ تخریباً تیار ہونے کی مرحل پر ہے تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے کے لئے تھوڑے سے آپ ڈرائی فروٹس رکھئے گا جو اوپر سے آپ گارنش کریں گے تو یہ حلوہ بلکل ریڈی ہے اس کو گارنش کریں اور تیار ہو گیا ہے اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں جساک اللہ خیر